سلام علیکم سب کے امیدے سے بہتر ہوں گے تو آگے مجھے جیسا کہ آپ کو بتایا الحمدللہ ہمارا ٹریپل کونکرڈ لاس سیزن میں اس سے پہلے سیزن میں ڈبل کونکرڈ کیا اور اس دفعہ ہم ٹوپ رنگ میں بیٹھنے والے تو میں نے کہا کچھ اپنے ایکسپینینس شیئر کرو آپ لو کمنٹ میں بہت مطلب کہتے ہو یا ٹیپس دو ٹرکس دو تو بھئی ٹیپس ڈ ٹرکس وہی بندہ دے جس کے ساتھ سوٹ کرے جس نے وہ کام کیا ہو پہلے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کونکرڈ کی ٹپس دینے جا رہے ہیں اور بہت اوثینٹک ٹپس ہوں گی جس کے بعد آپ بہت کچھ سیکھو گے انشاءاللہ تو پہلی ٹپ کے طرف ہم بڑھیں گے تو پہلی ٹپ میں کیا سین ہے ٹپ نمبر ون میں کہ کونکرر ہوتا کیا ہے کونکرر کتنی طرح ہوتا ہے تو کونکرر چھے طرح ہوتا ہے سولو ڈوو سکوارڈ ٹپ پی بی سولو ڈوو سکوارڈ ایف پی بی اچھا یہ تو پتہ لگ گیا اب ایزی قسمیں مشکل قسمیں ہیں لو انڈ ڈیوائس والے کونکرر کر سکتے ہیں ہائی انڈ ڈیوائس والے کیسے کر سکتے ہیں اچھا اب میں یہ سمجھاتا ہوں سکوارڈ سکوارڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ڈوو پھر سولو تو سکوارڈ میں رینکنگ آپ ایک دن میں اگر ایس پہ پہنچ جاتے ہو پہلے دن میں تو آپ کا کونکرر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہر روز ڈیڑھ سو ریٹنگ بڑھتی ہے ایس کے بعد مطلب ڈیڑھ سٹار بڑھتا ہے مطلب اگر ایک دن بات کرو گے تو ڈیڑھ سٹار کرنا پڑے گا مطلب دوسرے دن کرتے ہو تیسرے دن کرتے ہو تو تین سٹار ایس ہی بڑھتے رہتے ہیں رینکنگ بڑھتی رہتی ہے اور دس ہزار پوائنٹس تک رینکنگ جاتی ہے فورٹی ٹو انڈرڈ میں ہمیں ایس ملتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ڈوو میں تو ڈوو میں آپ کا کونکرر ایک ویک تک لگ سکتا ہے ایس پہ یہ زیادہ بھی ہائی ہوا ایس سٹار ون سٹار پہ لگ جائے گا اب آتے ہیں سولو میں ٹپی بی کے بعد کرو سولو میں آپ کا کونکرر ایزی لی ایزی لی ایک ویک میں لگ سکتا ہے پہلے ویک آپ کا کونکرر ایزی لی لگ سکتا ہے اگر آپ مطلب وہ ٹپس میں دیتا ہوں کیسے لگے گا پہلے میں صرف آپ کو بتانا تھا اس کی رینکنگ ڈوو اور سولو کی اتنی ہائی نہیں جاتی ڈوو کی جاتی ہے دو سٹار بھی ہو جائیں گے ویک میں بڑھ سولو میں نہیں ہوتے سولو میں ایس پہ آپ کا کونکرر لگ جائے گا تو ایسے ہے مطلب حالات باقی آتا ہے ٹپ نمبر ٹو پہ اس کا فی لوگ کہتے ہیں یہ کونکرر ہوتا گیا ہے ایس تو ہم کر لیتے ہیں باٹ ہمیں کونکرر نہیں ملتا یہ جاننے والا پوائنٹ ہے اس کو آپ ٹپ بھی کہہ سکتے ہو ایک مطلب چیز ہے جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہو تو میرے بھائی پوچھ رہے ہوتے ہیں عمر میرا نام لے گیا نا ایس ہو گیا ہے کونکرر کیسے ہوگا کیا کرنا پڑے گا جب آپ کا ایس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے نیچے آتا ہوگا طور پہ فائی پرسنٹ میں ہوا بیٹھو ٹین Ti تر ون پرسنٹ میں top ٹو پرسنٹ میں ہو پچھنٹ کے بعد باتا steakudsر کی رینکنگ اس دس دس آزار کی رینکنگ جیسے جیسے آپ کے پلس ہوتے جاتے ہیں وہ رینکنگ کم ہوتی جاتی ہیں نو آزار پہ آپ آجاتے ہیں آٹھ پہ آجاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ پانچzer چار الزر counter تین ہزار دو آہستہ جب آپ پانچ سو میں آ جاتے ہیں نا پانچ سو لوگوں میں ٹو پانچ سو لوگوں میں تو صبح پانچ بجے پاکستان کے آپ کو کونکرر مل جاتا ہے پانچ سو لوگوں میں آپ نے آنا ہوتا ہے اپنی اگر سولو میں کرو یا دوو میں یا سکوارڈ میں تو وہ رینکنگ آپ کو شو ہوتی ہے مطلب سیٹنگ جہاں سے آتی وہیں نیچے رینکنگ لکھی ہوتی ہے اس میں جا کے آپ کو آرام سے شو ہو جاتی ہے ایسے مطلب کونکرر کا یہ سنگ کچھ ہوتا ہے ٹپ نمبر تھری یہ ان گیم ٹریپ ہے جب آپ پوشنگ سٹارٹ کرتے ہو رینک پوش میں دیکھو لینڈنگ کی یہ پوائنٹ ہے لینڈنگ آپ نے کیسے کرنی ہے تین طرح کی لینڈنگز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لینڈنگ کر کے گاڑی پکڑی دور بھاگ گئے صحیح ہے دوسری ہوتی ہے آٹھ سو میٹر والی لینڈنگ مطلب آپ سیدھا ہی نیچے سر کر کے رائٹ یا لیفٹ ہو کے لینڈ کر رہے ہو تیسری ہوتی ہے تین ہزار لینڈنگ تین ہزار میٹر بھی آپ لینڈنگ کر ستے ہو لینڈنگ کی ہے کہ آپ نے ایک سٹوپ مطلب آپ سے ایک سٹوپ جو سوڑ نہیں لگا لو تین ہزار میٹر دور شو کر رہا ہے تو آپ نے چار پانچ سو میٹر آپ نے مطلب گئے آگے آپ نے پیراشوٹ کھول دیا تو آپ تین ہزار میٹر تک بھی چلے جاؤ گے تو اگر آپ کا پلٹینم ڈائمنڈ ہے ٹھیک ہے آپ اترو جہاں مرضی پروٹیکشن کارڈ یوز کر لو مائلس بھی زیادہ نہیں ہوتے بٹ آپ کا ڈائمنڈ ون یا ٹو ہے اس کے بعد آپ کوشش کرو یا گاڑی والی لینڈنگ اگر آپ کر سکتے ہو بیسٹ تو وہ کرو یا پھر دور والی لینڈنگ کرو اور کوشش کرو ایک دو تین بورڈز مارے یا ایک آدھا ایزی بندہ مل گیا مار دیا اس کے بعد آپ نے فائٹ لینی ہے صحیح ہے ایسے آپ کو بیس پلس کہیں نہیں گے ٹوپ ٹین میں آو بیس پلس لو بس اب آتے ٹپ نمبر فور پہ اچھا ٹپ نمبر تھری میں ایک چیز میں آپ کو اور باز آتا ہوں دیکھو آپ ٹوپ ٹین میں اگر ٹارگٹ رکھو گے نا میں نے ٹوپ ٹین میں آنا ہے اور آ کے مجھے اچھے پلس ملیں گے پندرہ بیس پلس مل جاتے ہیں اگر آپ تین چار کلز ہو پانچ کلز ہو تو ایک اور چیز ذہن میں رکھو آپ ٹوپ ٹری میں بھی آ سکتے ہو اگر آپ ٹوپ ٹین میں آگئے ہو تو ٹوپ ٹری چکن بھی مار سکتے ہو نمکن نہیں کہ ان مانو اتنے ہلکے ہلکے پلیئرز بھی چکن ڈینر کر لیتے ہیں تو اٹس نوڑا بگ ڈیل آپ کر سکتے ہو چوتھے نمبر بھی آتی ہے ہل بیٹل ڈیل کس چیز کو کہتا ہے زون ہوتا ہے ایک پہلا زون ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے وہ بھی کافی بڑا زون ہوتا ہے تیسرا زون تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے چوتھا زون اور چھوٹا ہو جاتا ہے پانچ دیکھا زون تک آپ کو ہائی ڈیمج نہیں ملے گا اور پانچ زون آپ زون کے باہر رہ کے ہیلنگز لے کے ہیل بیٹل کر سکتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مائنس مجھے نہیں کروانے آپ نے اور میں بندے اتنی آسانی سے نہیں مار سکتا ہوں موقع دیکھ کے مار سکتا ہوں تو ان کے لیے یہ چیز شرم کی بات نہیں ہے میں بھی کرتا رہا ہوں یہ سوئر میں کرتا رہا ہوں موبائل جب میرا ہلکا تھا تو یہ ہے کہ ہیل ٹپ نمبر فائی پہ آپ آتے ہیں اس سے پہلے میں بات پوری کروں کہ جو ہیل ہے ہیل بیٹل وہ آپ کر کے ارام سے اگر سیزن کے فرس دنوں میں آپ کنکرر سٹارٹ کرو اچھا ٹپ نمبر فائی پہ آتا ہوں میں ٹپ نمبر فائی یہ ہے یہی دونوں بات کا مکسچر ہے سین یہ ہے کہ کوشش کرو ڈے وان سے سٹارٹ کر دو اور سولو میں کنکرر سٹارٹ کرو دوو میں بھی نہ کرو سکوارڈ میں کنکرر کرنا ہے نا پانچ چھے دنوں میں چار دنوں میں تین دنوں میں سات دنوں میں تو آپ ٹائم دو سات آٹھ گھنٹے دو صحیح ہے تین چار دنوں میں آپ کا کنکرر کنفرم ہو جائے گا لینڈنگ جیسے میں نے کیا ویسے کرو کوشش کرو فائیٹس نہ لو اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات ڈی موٹیویٹ نہ ہو ڈی موٹیویٹ آپ کیسے ہوتے ہیں وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں مطلب ایسے نہیں کرنا بیس ماینس ہوئے تیس ہوئے چھوڑ دیا بھائی یا پورا دن کھیلے ہی نہیں ایسے رینکی بھی بڑھتے رہے گی اور سن خراب ہوتا رہے گا مجھے پانچ سو پوائنٹ چاہیے تھے دو دنوں میں الحمدللہ میں نے کیے اور لاسٹ سیزن کے آخری دن تیسرا کنکرہ ہم نے کیا ٹریپل ٹپ نمبر سکس پر ڈی موٹیویٹ جو میں کہہ رہا تھا اچھا ڈی موٹیویٹ لوگ کیسے ہوتے ہیں چیٹرز آتے ہیں صحیح ہے میچ میں آتے ہیں اب تو بہت کم ہوگئے پہرے تو بہت زیادہ آتے تھے بھٹ آتے ہیں ابھی بھی یہ اربی وغیرہ لگا گیا آ جاتے بھئی یہ آتے ہی ٹھوک دیتے ہیں اچھا اب آپ زون کے باہر ہیل بیٹل کر کے یا ایسی کوئی فائٹ لے رہے ہوں گے رہا تو آپ کو بڑا فائدہ ہے یہ جو چیٹر ہوتے ہیں اینڈ پہ آپ کو کہیں ملے گا وہ بھی اکثر مڑ جاتے ہیں سوالوں میں ٹیم اپ کر کے آتے ہیں بھئی یہ اربی میں نے دیکھے تین تین چار چار ٹیم اپ کر گیا آتے ہیں یہ آئیں اور بھئی مار مور کے آپ کو چلے جائیں کوشش اس لئے میں کہتا ہوں کہ مائنس نہ لگو دور دور جاؤ پھر بھی آپ کے ان کیس مائنس ہو جائیں آپ کو اوہ بھینکا ممبائل بھئی نہیں کرنا فارق راؤ گالیا دینے نہیں ایسا نہیں کرنا مطلب آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ کس طرف زون جائے گا تو گھر دیکھو ایسے گھر دیکھو جہاں پہ آپ سروائیف کرو سنگل سٹوری گھر سکوار ہوگے جس کو آپ گھیر سکو کوئی آپ پہ رش کرے بھی اب ان کو مار سکو تو ایسی یہ کچھ سٹریٹیجیز اپنا ہو جس سے اگر مطلب آپ پہ پوش نہ ہو اور آپ اینڈ تک سروائیف کر سکو ٹپ نمبر سیون پہ آتے ہیں ٹپ نمبر سیون اکثر آپ نے میرے میچز میں دیکھا ہوگا میں بریج بلوک کرتا ہوں تو اکثر زون ایسے ہوتے ہیں اس ٹپ میں میں بہت کچھ بتاؤں گا ٹپ نمبر سیون میں آپ کو بہت سی چیزیں ایک دفعی بتا دیتا ہوں اب ٹپ نمبر ون یہ دو مطلب پانچ چھے ٹپس تھی میں نے آپ سے شیئر کر دی جو بیسکس تھی آپ دیکھو یار کوئی ماں کے پیڑ سے نہیں سیکھیا تھا صحیح ہے اور میں نے فورٹی ایف پیس والے تھرٹی ایف پیس والے ہاوائے وائنین پرائیم پہ کونکرر کیا ہے اور میں وہ کونکرر کیوں کرتا تھا پیسو کے لیے میں پیڑ کونکرر کرتا تھا مجھے پیسے ملتے تھے گھر کے لیے مجھے اپنے کولوجز کے اخراجات پورے کرنے پڑتے تھے تین تین کونکرر میری پب جی پہ بھئی اتنے پیسے ہی نہیں لگ گئے یہ میں نے کونکرر کیے لوگوں کے دو دو ایک ایک تین تین ایک ایک سیزن میں وہ بھی تیس ایف پیس والے ڈیوائیس پہ زون کے باہر میں لیٹا رہتا تھا جب تک دس بندے نہیں تھے رہ جاتے پھر میں زون میں آتا تھا اور ڈوو میں بھی کیا ہے میں نے سولو ایف پی پی میں بھی کیا ہے سولو ٹی پی پی میں بھی میں نے کیا ہے کونکرر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے ایک بار تھان لی کرنے تو کرنے چھوڑنا نہیں ہے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے کر کے چھوڑنا ہے اچھا ٹپ میں بتانے جا رہا تھا یہ ایک والی بھئی ٹپ یہ ہے نا زون زون کا زون میں چیز ہے اس میچ میں زون دیکھو اگر آپ کا ملٹری سائٹ بنے ہے نا ملٹری سائٹ اب کوشش کرو کہ فارم والی سائٹ ہی اترا کرو ادھر گھر ہوتے ہیں ادھر ایزی پیزی آپ لوگوں کو اچھی نور مل جائے کرے گی بھٹ زون جا رہا ہے ملٹری بھائی بھائی دو چار گنز لی جاؤ ملٹری بریج بلو کر دو یا نوو والا دونوں میں سے ایک بریج بلو کر دو یقین ملوہ وہ میچ آپ کے بریج بلو کر دو آپ سنبھال سکتے ہو نہیں تو بریج کے انڈ پہ جاؤ صحیح ہے ادھر ایک اچھی سی جگہ پہ اگر آپ کی لو انڈ ڈیوائس ہے اچھی سی جگہ پہ جا کے کیمپ کر لو آپ کو لگے کہ یہاں سے بندہ ہے تو میرا چانس بن سکتے اس کو مار سکتا ہوں یہ بندہ ہوتا ہے یہ اس کے سام ٹیم اپ کریں گے کیا بولے گا آپ بھی دیکھنا تو امید ہے یہ ٹپس اور بھی کافی ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی تھی تو کہتے ہو تو نیکس ویڈیو میں ساتھ کر کے دکھا کہ آپ کو یہ ٹپس اور بھی دوں گا سائکو بھائی سنائے بھائی کسن سے ایم ندر آو بھائی ایم ندر آو سنجھا ایک بار آو سنجھا تو گائز اس بندے کا نام کچھ آئیس کر گیا ہے تھوڑا سا کلپ میں نے آڈیو ان کا دکھا دیا ہے تو مطلب انہوں نے کہا تھا یہ ان کا شاید کمنڈ بھی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یار میں نے آپ کو دیکھ کے کیا ہے اور سولو میں بھی کھے رہا ہوں تو مجھے امید تھی دل میں کہ سائکو آئے گا میری لوبی میکن کے رینگ کچھ گھر رہا ہوگا تو یہ کچھ ٹپس تھی اور ایک ٹپ میں دینا بھول گیا کہ اچھی مطلب جس گاڑی پر آپ کا ہاتھ سٹ ہے بگی ڈاسیا یا ٹو سٹر وہ لے کے چلو دیکھو مین رول ہوتا ہے اس میں ڈاسیا مطلب وائکل کا گاڑی کا گاڑی آپ کے پاس اچھی ہوگی نا تو سمجھو آپ میچ لے گئے ہو دیکھو کچھ لوگ آپ کو مارنے لگ جاتے ہیں یا یہاں پر یہ مثال لے لو دیکھو گاڑی کا ٹائر پھٹا ہوا ہے میں کیا کر رہا ہوں دیکھو یہ میرے پاس بگی ہوتی ہنڈرڈ ان ٹین پرسن میں خود کو بچا لیتا یہ دیکھو سلپ ہوئی میں گیا تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہوتی جس کے وجہ سے ہم مرتے ہیں سب سے بڑی بہت بات کروں گا غلطیوں سے سیکھا کرو جب آپ مرتے ہو اس غلطی سے سیکھا کرو بگی یہاں تک ہماری ویڈیو تھی میں ادھر پسند آئی ہوگی بگی اور بھی ٹپ چاہیئے ہو مجھے لازم بتانا میں اور بھی اپلوڈ کر دوں گا ہزاروں ٹپس ہیں میرے پاس ملتے ہیں اس ویڈیو سے اپنا شاہر اکی کا لابی ملتے ہیں